بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو فورا آپ نے اس رکابی کے اندر جھانکا پانی میں شیشے کا کام لیا دیکھا اپنے امامے کو درست کیا اپنی انگلیوں سے داڑی میں کنگی کی بالوں کو سوارا اور کر کے آپ باہر جانے لگے تو میں نے کہا ہے اللہ کے رسول آپ تو ان چیزوں سے بالت آ رہے کیونکہ باہر کو ہوگا آپ کو امتی ہوگا آپ کسی بھی حال میں اس سے ملیں گے آپ تو ان کے منظوریں نظر ہیں تو آپ کو یہ اپنی داڑی کو کنگی کرنا انگلیوں سے امامے کو سوارنا سمالنا اس کی آپ کو کیا ضرور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اے آئیشہ اصل میں بات یہ ہے کہ مومن کا مومن پر یہ حق ہے کہ جب اس مسلمان بھائی کو ملے تو بند سمر کر ملے تاکہ اس کے ظاہری حلیے سے بھی اس کو عیزہ نہ ہو ظاہری حلیے سے بھی اس کی عیزہ تکلیف نہ ہو فرائی یہ مومن کا حق ہے لہذا باہر ایک مومن آیا ہے تو لہذا مجھ پر حق تھا کہ میں اپنے آپ کو بنا سمر کر ملوں تاکہ میرے ظاہری حلیے سے بھی اس کو تکلیف نہ ہو یہ کتنی گہری بات ہے اور آج ہم کہتے ہو کیا یا میری اپنی لائف ہے یا آپ جاگڑ ذرا صاف صدری پہل لو یار یہ بالوہ صحیح کر لو یار یہ بھولیا یہ کیا مو روتا مو بنایا ہے اب یہاں چھوڑو ہو کیا ہائی ڈیم کیا نہیں بھئی ڈیم کیا نہیں اس کا حق کا رائٹ ہے اس مومن کا رائٹ ہے دیکھو نبی نے کیا کہا اس کا رائٹ ہے کہ تم صاف صدرے صحیح ہو کر اس کو ملو اب بدوو آ رہی ہے بدوو کیا مو میں مسواک نہیں ہے برش نہیں ہے بدوو آ رہی ہے آپ جا کے مل رہے ہیں کہتے ہو کیا اب ٹھیک ہے بھئی اب مجھے مانتا مان نہیں تھا نہ مانے بھئی نہیں اس کا رائٹ ہے نبی نے کہا اس کا رائٹ ہے کہ تم بند سمر کے ملو کیونکہ تمہارے حال ہو لیے سے اس کو تکلیف نہ ہو اور جب مسافہ کرو تو گرم جوشی کے ساتھ کرو اگر تھوڑا تھا بڑا آدمی ہیں یا مستغنی ہیں یا دیکھتا ہے کہ یہ ضرور تمہیں دے رہے دروازے پہ آگیا ہے پھر تو بلکہ ڈھیلا ہاتھ دیتے ہوں جی آئیے بلکہ پورا ہاتھ بھی دیتے کہ ہاتھ ہی نہ لے جائے انگلی ہی دیتے اور ہاتھ کوئی دیا بھی اس کے ہاتھ میں دے دی خود ہی سنبھالو بھئی نہیں یہ نبی نے نہیں بتایا نبی نے کہا گرم جوشی کے ساتھ قوت کے ساتھ ملو اور اسے کو فرمایا اور مسکراتے ہوئے پرتباک طریقے سے اور اسے کو صدقہ فرمایا صحابہ سے کہا کہ گرم جوشی کے ساتھ پرتباک طریقے ساتھ مسکرات کے ساتھ ملنا فرما یہ صدقہ ہے تمہیں صدقی کا ثواب ملے گا تمہیں اتنا سی عمل کرنے سے آپ کو صدقی کا ثواب مل رہا ہے اور صدقہ آپ سمجھے یار یہ صدقہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں یہ پتہ وہاں لگے گا جہاں صدقی کی قیمتے لگیں گی وہاں قیمتے لگے گی یار یہ آدمی جب بھی ملتا تھا پرتباک طریقے سے ہاتھ ملاتا تھا اور مسکرات کے ملتا تھا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو مسکرات دیتا تھا اور یہاں امریکہ یورپ کی دنیا میں بھئی دیکھتے ہیں ہر گورا کالک چلتے ہیں وہاں مسکرات دیتا آپ کو ہونڈ دباتا ہی ہوں ہم احران ہوتے ہیں ہاں یار پتہ نہیں یہ کیوں مسکرات ہے بھئی ہائے ہائے ضرور کرتا ہے یہ ہمارے نبی کی سنتیں ہیں جو غیروں نے آج لے لی ہیں جس کی وجہ سے غیروں کو عزتیں مل رہی ہیں کیونکہ اللہ نے نبی کی سنتوں میں عزت رکھی ہیں نبی کے دین میں عزت رکھی ہیں اور کوئی بھی دنیا کی قوم اس کو اڈاپٹ کر لے گی عزتیں دنیا کی ان کو ملے گی اگرچہ ایمان کی بنیاد پر آخر میں نجاتے ہوتی ہیں لیکن دنیا کی عزتیں اسے اسلام کو اڈاپٹ کرنے پر پا جائیں گے آج ان کے اخلاق آج ان کا مسکرانا یہ ان کو عزتیں دے رہا ہے اور ہم موئی بن رہتے ہیں مجھے دنین پتہ آج تک کوئی مسلمان مسلمان آپس میں سامنے سے گزرے ہوں اور دونوں مسکرائے ہوں بلکہ دیکھتے رہتے ہیں کون جا رہے ہیں وہ بھی دیکھتا رہتے ہیں کیڑا ہے مسکراتے نہیں بھائی بھائی بھوڑتا ہاں گورا آجائے تو ہم بھی گورے ہو جاتے ہیں فورا نہیں بھائی یہ ہمارے اخلاق ہیں یہ ہماری میراس ہے جو غیروں نے آج لے لی ہے اور غیروں نے سٹیڈی کر لیا ان کو پتا تھا عزت اسی کے اندر ہے جو محمد مصطفیٰ لے کے آئے ہیں اور آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس سے گم ہو گئی اپنی میراز کھو بیٹھی ہے اور غیروں نے میراز لے لی ہے اور قدم قدم پہ اس کو لے کے چل رہے ہیں لے کے چل رہے ہیں نتیجہ کیا کہ آج ان کے نام عزتیں لکھ دی گئیں کیوں کہ حدیث میں فرمایا اسلام یالو ولا یولا اسلام ہمیشہ بلند ہوتا غالب ہوتا مغلوب کبھی نہیں ہوتا جہاں پر اسلام اپنی دیانت کے ساتھ آ جائے وہ ہمیشہ موزد ہو کر سامنے آتا ہے آج مغلوب مسلمان ہیں اسلام نہیں ہیں یاد رکھو اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوتا نبی نے کہہ دی اس کی طرح نیچری بلند ہونا ہے یہ اسلام آج بھی بلند ہے آج جو قومیں تمہیں بلند نظر آتی ہیں وہ اسلام کی وجہ سے نظر آتی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے اندر اسلام کی کچھ ذابطیں پیدا کر لیے ہیں تو آج جو آپ کو بلند نظر آتے ہیں اگر جی ایمان سے محروم ہیں کہ ان کے آخر نجات میں ہو نجات آخرت میں ہو لیکن دنیا کے اندر اسلام جو سر بلندی دیتا ہے فرمایا کہ اس کے ذریعے سے ان کو مل رہی ہے ان کو مل رہی ہے